تو یہ جو فیسٹیول تھا فیسٹیول آف دی نورت کے نام سے گوجال چپٹر یہ تین چار دن کا جو ہنے فیسٹیول تھا آج ہمارے آخری دن ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لوگ یہاں پہ انجور کر رہے ہیں دیفرن سٹورز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آج ہماری کلوزنگ سیرونی ہے یہ چار دن کا ایونٹ تھا جس میں ہم نے ہماری کوشش جو تھی وہ ہمیں نظر آرہی ہے کہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ اس وقت نظر آرہے ہیں کہ ہم نے جو کرنے کی کوشش کی تھی وہ ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بڑی اچھی طرح سے ہوئی ہے اور جو ابجیکٹیف تھا اس ایمی ڈیویلپنٹ کا اور جو ٹورزم اور اس ایمی ڈیویلپنٹ میں لنک جو کریئٹ کرنے کا وہ اس فیسٹیول آف دی نورت فرسٹ اینول اس سے پورو آہو ہے اگلے سال انشاءاللہ بہتر بڑے پروگرام کے ساتھ آئیں گے اور اس سال کے دوران ہم ان لوکل پروڈکس کی اوپر کام کریں گے ان کو ڈیویرسیفائی کریں گے پیکجنگ امپروو کریں گے اور ان کو ریڈی کریں گے ڈیفرنٹ نیش آف ٹورز کو کیٹر کرنے کے لیے پروڈک پرائسنگ ان کی ٹریننگ یہ سارا کچھ ہمارا جو مینڈٹ ہے اس میڈا کا اس کو ہم لے کے چلیں گے اور اس ایریا میں بھرپور طریقے سے اس ایمی ڈیویلیپنٹ آپ کو آگے چلتی بھی نظر آئے گی آج کی اس کلوزنگ سیرمینی میں ہم اس کو بہت سرکاری یا اس طرح کا آفیشل کلوزنگ سیرمینی نہیں ہے ہم لوکل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہونزہ چیمبر اور پسوڈیویلیپنٹ آرگنیزیشن کے ریپزنٹیٹیو ان کے ساتھ مل کے ہی ہم نے سارا پروگرام کی ہے اور آج کلوزنگ سیرمینی بھی ہم ان کے سے ہی کروائیں گے اس کلوزنگ سیرمینی میں جو ہائلائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً تین باقی ساروں کو پارٹیسپیشن کا سیرمینی ملے گا والنٹیئرز انہوں نے بہت منت سے ہمارے ساتھ کام کی ہے ان کو ہم سیرمینی دیں گے جتنے ہمارے ساتھ پلیئرز ہیں ان کو سوونیرز اور ان کو سویٹ شرٹس اور ان کو فوٹبال دیے جائیں گے اور سب سے انڈ میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے لئے وہ ہے کہ ہم نے ادھر تین سٹالز ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں جو بیس ٹالز ہیں ان سٹالز کی حوصلہ افضائی کے لئے ہم ان کو دیں گے پرائز منی دیں گے ان کو ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنے کے اس میں تین کیٹیگریز ہیں ایک ینگ انٹرپنیور کی کیٹیگری ہے جس میں ہم نے ان کو پرائز منی دیا ہے اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے جو کہ پیکیجنگ کے اور سٹینڈرٹ کے حوالے سے ہمیں لگا کے بہت اس نے منت اس بزن سے کی ہے ان کو ہم نے ایک گفٹ پرائز منی دیا ہے اور تیسرا ہم ایک ہمارے کمیونیٹی ادھر کی ادھر کی ایک ایلڈرنی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس ایریے کی ثقافت اور ہنر کے اوپر لگائی ہے اس ایونٹ کی کلوزنگ سیرمنی اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ سمیڈا ایز ہیر ٹو سٹے کتنے بھی سٹالز لگائے تھے ہمارے لوکل کمیونیٹی نے گرگیت بلستان سے پورے ادھر نمائندگی تھی تاکہ ہمارے پروڈکٹس اورگینک چیزیں ہیں ڈرائی فورٹ وغیرہ ہینڈی کرافٹ وغیرہ ایسے چیزوں سے ٹوریزم بوسٹ ہوتی ہے تو اس ٹوریزم سے ہر ایک کو فائدہ ہونے چاہے تو ہمیں سمیڈا اور پی ڈی ڈی سی اور پی ڈی او اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اور سپیشلی ہنزہ سمول چیمبر آف کومرس کو کہ انہوں نے بڑے محنت کر کے اس دور افتادہ علاقے میں تو ایکزیبیشن سٹالز لگایا اس سے تشریح ہوگی تو لوگ آئیں گے کہ اس علاقے سے ہم کیا گفٹ لے کے جائے تو ماشاءاللہ ہر قسم کے گفٹ اولیبل ہے اور اورگینک ڈرائی فورٹ ہینڈی کرافٹ تو ایسے چیزوں سے ٹوریزم بوسٹ ہونے پہ میں ہمیں مدد ملے گا ہمیں مدد ملے گا